یہ دو گاڑیاں جو آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان لائنوں کے درمائن پارکوی بھی نظر آ رہی ہیں نا انہوں نے یہاں پر پارکنگ کے پیسے دی ہیں دبائی کے اندر پیڈ پارکنگ کا نظام ہے جہاں پر کوئی بھی اپنی گاڑی پارک کرتا ہے اس کو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں چاہے وہ باہر پارک کرے یا اپنے گھر کے باہر پارک کرے یا کہیں بھی مارکٹ میں جا کر پارک کرے اور یہ اس نظام کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا دنیا بھر کے اندر یہ نظام موجود ہے پیڈ پارکنگ کا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہاں کا نظام ہے یہ کیسے پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے کیسے ریلیمنٹ ہے اور کیسے پاکستان کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو پیڈ پارکنگ کا نظام ہے وہ کیسا ہے یہ جو سڑک کے اوپر دیکھ رہے ہیں وائٹ قسم کے ڈاٹس اچھی لائننگ ہوئی بھی ہے پوری لینز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں یہ آپ کو دبائی میں کافی جگہ پر ملے گی فرقین فیکٹ آپ کو ہر جگہ ملے گی کمرشل ایریاز میں یہ ریزڈنشل کم کمرشل ایریہ ہے یہ سامنے گھر ہے اور یہاں پر یہ ریزڈنشل یہ کمرشل ایریہ ہے تو آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں اور جہاں پر جو بھی گاڑی پارک کرتا ہے اس کو بدور اپیو مہ لے گھنٹ کرنی پڑتی ہے س church ہوتا ہے تقریب انہا اگر آپ کو گھنٹے کے لیے کرنا ہے تو وہ different zone کے different prices ہوتی ہیں تو اس کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کو گھنٹے کے لیے کرنا ہے تو آپ کے دو دیرं ہوں گے اگر آپ کو دو گھنٹے کے لیے کرنا ہے تو پانچ ہوں گے تین کے لیے کرنا ہے تو آٹھ ہوں گے اور وہ جو سامنے بھائی صاحب ہیں وہ ابھی اگر آپ کو نظر آئیں یہ بھائی صاحب یہ ابھی انہوں نے گاڑی پارک کی اور یہ پارکنگ کے پیمنٹ کر رہے ہیں پارکنگ ٹکٹ لے رہے ہیں اور یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا نظام ہے کہ یہاں پر آپ پارکنگ کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں سانس دینے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہوں گے مگر یہ جو نظام ہے یہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو شاید آپ کو ایسے نا نظر آئے چاہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنے شاہد یہ جو مشین ہے یہاں پر آپ جب پرچی لیتے ہیں اپنی گاڑی کے نمبر ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ نے بتایا کہ آپ کو جو جرمانہ ہے وہ کتنا ہو سکتا یہ 800 سے 200 درم لکھا ہوئے یہاں پر اور تقریباً 100 سے لے کر 1000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے پارکنگ کی ہے اور آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے یا اگر آپ نے غلط جگہ پر پارکنگ کر دیا اس کے ڈیفرنٹ فائنز ہیں خیر پاکستان سے یہ ریلیونٹ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ پاکستان سے ریلیونٹ یہ اس طرح سے ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پارکنگ آپ جائیں تو آپ کو بلکل فری ملتی ہے جدر مرضی گاڑی لگا دو پارکنگ ایریہ نہ بھی ہونا گاڑی لگا دو کوئی مرسانی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر صرف سنڈے کو جو ہے وہ پارکنگ آپ کو بلکل فری ہوتی ہے سنڈے یا جو ہالی ڈیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ پارکنگ کے پیسے پیک کرنے پر پڑتے ہیں اب یہاں پر کیوں انہوں نے کیا ہے ایک تو اس شہر کے اندر جو گاڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو گاڑیوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ گاڑی رکھنا بہت مہنگا ہونا چاہیے اس کے لیے یہ نظام بنایا گیا گاڑیاں بہت زیادہ ہیں ریل اسٹیٹ کم ہے تو پارکنگ کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ نظام بنا دیا گاڑیوں کو ڈسکریج کرنے کے علاوہ یہاں پر آپ کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ آپ گاڑی نہ چلائیں اس کے لیے یہاں پر جو میٹرو کا نظام ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹینسیو ہے تو بھئی کی میٹرو بیسے بہت فیمس ہے تو اگر آپ کے پاس میٹرو ہے اور دیگر فیڈر بیسے تغیرہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کو گاڑی چلانے کی ضرور ہوتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے یہ انکریج کرتے ہیں کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ میٹرو بس میں سفر کریں اور ٹریفک کے اوپر روڈ کے اوپر کنجیسٹن نہ ہو انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے گاڑیوں کی وجہ سے وہ نہ ہو تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ نظام بنایا اچھا اس نظام کی میں آپ کو کچھ خصوصیت بتا دوں کچھ فیسنیٹنگ چیزیں مجھے جو پتا چا نہیں جہاں کے لوگوں سے ہم نے بات کی ایک رٹی کے جو ہے وہ ایکسپرٹ بھی ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جیسے بھی یہ گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے نا اگر یہ گاڑی اس لائن سے باہر بھی ہوگی ہلکی سے بھی باہر ہوگی تو اس کے اوپر بھی آپ کو چارج ہو سکتا ہے پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی گاڑی جو ہے وہ ایک بندہ دو بندہ گاڑیوں کی پارکنگ لے جاتا ہے جیسے سامنے یہ اگین اپنی جگہ پر پارکنگ کی ہوئے بکاوز انہیں پتا ہے اگر انہیں اپنی جگہ پر پارکنگ نہ کی نا تو انہیں فائن ہو جائے گا فائن کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا اچھا طریق ہے پھر جو ہینڈی کیپ سپیشلی ایبل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر سپیشل پارکنگ بنائی گئی ہے اور اس پارکنگ میں کوئی اور گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا یہ پارکنگ زون کا یہاں پر بورڈ لگاو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ یہ پیڈ پارکنگ زون ہے اور ساتھ یہ 129C بھی لکھ دیا گیا ہے تو جب بھی آپ جو ہے وہ پیمنٹ کریں گے یا اگر آپ کو تیکس میسج کے تھروں کرنی ہے یا تھروں ایپ کرنی ہے یا ایپن مشین کے تھروں کرنی ہے تو خیر یہ طریقہ کار بھی انہوں نے لکھاو ہے اچھا پیمنٹ کی جو طریقہ کار ہے یہاں پر ریٹ لکھاو ہے ایک گھنٹے کا دو دن ہوں پیمنٹ کا طریقہ کار تھروں میسج ہے تھروں واتس اپ ہے ٹیکس میسج واتس اپ اپ ہے مشینز ہیں اور بھی ان کے آئے تھے نول کارڈ جو ان کا میٹرو کا کارڈ اس کے تھروں بھی پیمنٹ ہو جاتی ہیں یہاں پر پیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو ہر قسم کی سہولت بھائیہ کی ہوئی ہے کہ آپ کو دکت نہ ہو آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں تو آپ فوراں سے پیمنٹ کر دیں اگر آپ نے گاڑی پارک کر دی ہے اور پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے ٹکٹ لیا ہے کیا آپ نے جب مشین سے ٹکٹ نکالا تو آپ کی جو میں چلا گیا کسی کو کیا پتہ اس گاڑی نے وہ پی کیا ہوا ہے اس کے لیے جب پولیس یہاں سے گزرتی ہے تو پولیس آپ کی جو نمبر پلیٹ ہے اس کو سکین کرتے گزرتی ہے وہ جو نمبر پلیٹ کا ریکارڈ ہے وہ ان کے ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بھی ایسی نمبر پلیٹ آتی ہے جس کے پاس ان کا ریکارڈ نہیں آرہا کہ اس نے اس لوکیشن کے لیے ابھی تک پیمنٹ کی ہے یا نئی ہے ٹکٹ خرید ہے اس کو وہ وہیں پر فائن اس کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ایک پرچی لگا کے چلے آتے ہیں اور وہ تیکنولوجی کے ضرور اس بندے کو ایٹ فارم ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کا چلان ہو گیا آپ نے یہ کیا which is very fascinating in terms of پاکستان کی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو بہت ہی fascinating چیز ہے ہم تو اپنے آپ کو technology میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں but اپنے شہریوں کو discourage کرنا کہ وہ گاڑی کم چلائیں اور ان کو encourage کرنا کہ جب وہ چلاتے ہیں تو ان کے لیے سہولت مہیا کرنا کہ وہ پیمنٹس غیر ہونے کرنے اس کا آسان نظام یہ جو مشین ہے یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئی مطلب جہاں پر بھی پیٹ پارکنگ ہے اور یہ پیٹ پارکنگ ڈالتے ہیں کہ اس ایریے کے اندر آپ پارکنگ کر رہے ہیں اور آپ سلوٹ اپنا انٹر کرتے ہیں and you have your پارکنگ ٹکٹ let me show you اور یہاں پہ فائن ہوتا ہے اگر آپ نے پارکنگ جو کی ہو پارکنگ نہیں تو فائن ہوتا ہے کتنا فائن ہوتا ہے 200 200 اور ایک گھنٹے کا کتنا وغیرہ پہ کرتے ہیں یہاں پہ 200 200 ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ گاڑی کھڑی ہے وہ ٹکٹ نہیں لیا صحیح کوئی انفورسمنٹ کے لیے آپ کو بندہ کھڑا مظر نہیں آئے گا ہر بندہ خود ہی کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو ٹکنولوجی اس کو پکڑ لے گی ہمارے ہاں تو ایسے جگار ہم لگاتے ہیں ایسے ہم پارکنگ کے معاملے میں تو خیر ہماری جو حالت ہے وہ ہماری جو سیویلائز قوم ہے وہ آپ کو نظر آجاتی ہے خیر یہ کہانی ہے یہاں کی پارکنگ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ کہانی صرف ایک سٹوری نہیں ہے یہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے تو یہ دبائی کی پارکنگ اور یہاں پر جو پارکنگ کے نظام کو انفورس کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں پاکستانی ہی ہیں جو ہم پاکستان میں جو کرتے ہیں وہ یہاں پر آگے ہماری جو ہے وہ انہوں نے ٹیبری ٹائٹ کی ہوتی ہے سیدھا کام کرتے ہیں ہم یہاں پر تو خیر یہ پارکنگ کی سیچویشن ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ